عمران خان نے کہا تھا کہ قانون کی حکمرانی اور عدل و انصاف کے بغیر معاشرہ غلام ہے جو معاشرہ کمزور کو انصاف نہیں دے سکتا وہ معاشرہ آزاد نہیں ہو سکتا وہ معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا اس معاشرے میں حقیقی آزادی اور حقیقی جمہوریت نہیں آ سکتی وہ معاشرہ جہاں کمزور کو قانون طاقتور سے تحفظ نہیں دیتا وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے اور آج پاکستان میں بجاہ طور پر جنگل کا قانون رائج ہے بات گلگد بلتستان کے پہاڑوں سے ہوتی ہوئ پنجاب کے میدانوں تک پہنچی عام سیاسی کارکن کے گھر کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا دو سال سے شور پڑا رہا کسی کے کان پر جونا رنگی کئی بے گناہ مائی بہنے بیٹیاں زندانوں میں پڑی ہوئی ہیں عدالتوں میں پیشی کے دوران ان کی آنکھوں میں ایک سال کی مسافت درج ہے مگر ان کے چہروں پر حوصلے سے بری مسکراتے ہیں جو اس بات کی غماز ہیں کہ وہ درج سہری ہیں مگر حوصلہ ابھی بھی نہیں ہاری اسی طرح اور بھی بہت سے سیاسی قید کچھ پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں آزم سواتی نے رو رو کر پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا لگے گی آگ تو زد میں کئی گار آئیں گے یہاں اکیلا ہمارا گھر تو نہیں ہے اور پھر چھے ججیس کا خط منظریام پر آ گیا بڑ داشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا اور شاید یہ حد ختم ہوگی تھی اسی لیے تو آج پاکستان ٹیلی وین پر اس قوم نے اس حد کی آخری سرحد کو دیکھا یہ قوم اپنے ججیس کے ساتھ کھڑی ہے چاہے ماضی میں کسی بھی وجہ اس ملک کے موجودہ چیف جسٹس کے دور میں جو کچھ ہوا وہ ہر روز ریپورٹ ہوتا ہے ان پر جانبداری کے الزامات بھی لگتے رہتے ہیں وہ اکثر اپنی باتوں سے اس جانبداری کا مظاہرہ بھی کر دیتے ہیں مگر آج جو لائف تماشہ ٹی وی پر ہوا اس نے کم از کم یہ ضرور ظاہر کر دیا کہ کون کہاں کھڑا ہے کون حق کی راہ پر ڈٹا ہے اور کون ملک میں انصاف نہیں چاہتا آج دالت میں اتر من اللہ نے ثابت کر دیا کہ وہ رائٹ سائیڈ پر کھڑے ہیں وہ اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے وقت کے قاضی کو بہت خوب آئینہ دکھایا جب ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ججز کو انصاف نہیں دے گی اور سب سے بڑا جج یہ کہے گا کہ ہمیں آج تک مداخلت کی شکایات نہیں ملیں تو ملک میں جو فستائی جاری ہے کیا انہوں نے وہ بھی نہیں دیکھی یہ تو ریاست ہے اس طرح تو گھر نہیں چلتے ہر وقت کی نوک جونگ چھینہ جپٹی مار ماری جب تک گھر کا ہر فرد یا منتظمین تجاہلے آرفانہ سے ک اکھرا رہے گا اسی لیے امام غزالی نے کہا تھا کہ حکومت کرنے والوں کے سربراہ کو قابل ذہین اور آریف ہونا چاہیے مگر یہاں تو حاکم وہ ہے جس کی اپنی شخصیتی تضادات سے بری ہوئی ہے آج جسٹیس اتر من اللہ نے سفارش کی ہے کہ چھے ججز کے خط کے معاملے پر فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے اور اسی فل کورٹ کا مطالبہ سارا پاکستان کارا ہے مگر کوئی ہے جو اس پر عمل درامت نہیں چاہتا جو چھے ججز کے خط کو کوئی مبہم س واقعہ قرار دے کر اپنا دامن بچا کر نکل لینا چاہتا ہے مگر اسے نکلنے نہیں دیا جائے گا کیونکہ اس وقت ان چھے ججز کے علاوہ ملک کے مختلف ہائی کورٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ مداقلت ہوئی ہے وقت کا درویش صحیح کہتا تھا اس کا سچائی کے لیے ڈٹ جانا آج حالات کو کہاں سے کہاں لے آیا ہے آسچ بولنے والے ڈٹ گئے ہیں پاکستان بدل رہا ہے لوگ پرانے رائج کڈڈا کرپٹر سسٹم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی پیشوائی کا رتبہ ججز کو حاصل ہو چکا ہے اور اب سچ کے اس سونامی کو روکنا کسی کے لیے آسان نہیں ہوگا اگزیکٹیو نے جو کچھ کیا ہے وہ سب کو پتا ہے جبری گمشدگیاں اغوا اور یہ سب کچھ ابھی بھی ہو رہا ہے جس کا ذمہ دار سپریم کورٹ ہے ایجنسیز اگزیکٹیو کے ماں تحت ہیں اگر وہ کچھ کرتی ہیں تو وزیراعظم اور کابینہ ذمہ دار ہیں آئین دیکھ لیں رولز اور بزنس دیکھ لیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سیاست کی ب بات نہ کریں جس پر اتر من اللہ نے ترکی با ترکی جواب دیا کہ یہ سیاسی بات نہیں ایک حقیقت ہے اس ملک میں سیول بالا دستی ختم ہو چکی ہے آئینے کاغذ کا ٹکرا رہ گیا ہے چیف جسٹس نے جسٹس اتر من اللہ کو سیاست کا ذکر کرنے سے روکنے کی کوشش کی تو جسٹس اتر من اللہ نے اٹارنی جنور سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی ہی حکومت میں آپ کے خلاف سیاسی انجینرنگ کی جاری تھی اندرونی مداخلت ہو رہی ہے تو اسے روکنا بھی ہمارا کام ہے اس ایکٹیو کی مداخلت ہو رہی ہے ان جسٹس کو تحفظ پرہم کرنا اسی ریاست کی ذمہ داری ہے اسلام آباد ہائی کورڈ کے جسٹس کا پرائیویٹ ڈیٹا منظریان پر لیا گیا جو جرم ہے جسٹس بابر ستار کے ساتھ جو ہوا سامنے ہے جسٹس کے اہل خانہ کی ذاتی معلومات چوری ہونے کی ذمہ دار ریاست ہے یہ سب جسٹس اتر من اللہ نے قاضی صاحب کی مجودگی میں کہا یہ میں نہیں کہہ رہی بلکہ اس ویڈیو کلیپ میں یہ سب کچھ اتر من اللہ خود کہہ رہ جسٹس بابر کے ساتھ ستار کے ساتھ پچھلے کچھ دنوں میں ہوا ہے آہ سپریم کورڈ میں چھ ججز کے خط کی سماعت میں جسٹس اتر من اللہ کے بیان سے لگتا ہے بلاخر شباہ شیف نواز مریم پر الزام آئے گا انہوں نے حکم دیا تھا انہوں نے سیاسی انجینرنگ کی تھی جسٹس اتر من اللہ کا یہ بیان کاکڑ اور شباز کے خلاف ایک چار شیٹ ہے اور اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ مداخلت ہوتی ہے جسٹس اتر من اللہ نے آسپ کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے یہ ایک فینوم اس میں اٹارنی جنول صاحب ایک بڑی اہم چیز ہے ہماری ڈیوٹی ہے ہم اس ملک کے لوگوں کو جواب دے ہیں اور آپ بھی ہیں سچ سب کو پتا ہے لیکن بدقسمتی ہے سچ کوئی بولتا نہیں اور اگر کوئی بول پڑتا ہے تو اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو چھ ججز کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس ویڈیو کلیپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتر من اللہ نے خود کہا ہے جسٹس اتر من اللہ نے ایک قدم آگے بڑھ کر شوٹ لگائی اور کہا کہ چھتر سال سے اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشنی میں پارٹنرشپ چال رہی ہے اس پر قاضی نے گیم ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر فوری اپنا دفاع کیا اور بولے مہربانی کریں پاکستان کی چھتر سال کی تاریخ میں مجھے شامل نہ کریں چھتر سال میں اگر کچھ مداخلت ہوئی ہے تو اسے ظاہر کریں مداخلت کی بات اتر من اللہ جیسا دبنگ بندہ ہی کر سکتا تھا ہماری کیا مجال کہ ہم یہ سب کہیں اس ویڈیو میں دیکھیں اتر من اللہ نے کیسے ان سب کو دو ڈالا جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے دبنگ طریقے سے کہا کہ تمام ہائی کورٹ ہمیں بلند آواز میں کہہ رہی ہیں کہ عدلیہ میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مداخلت ہے قاضی صاحب کا ہم مانتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیں یہ تو وہی حساب ہوا ہے کہ سارا گاؤں تباہ ہو گیا ہے گاؤں والے کہہ رہے ہیں کچھ کریں قاضی نہیں نہیں ابھی ایک گھر کا ایک آدمی بچا ہوا ہے عمران خان کی حقیقی آزادی حاصل کرنے کے نعرے کے بعد جیسٹس اتر من اللہ نے بھی آزادی کا نعرہ بلند کر دیا اور کہا کہ صرف ایک ہی معاملہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو کیسے ممکن بنایا جا سکیں بلوچستان ہائی کورٹ کے جج جسٹس جمال خان مندوخیل نے اکبرالہ آبادی کا شیر کا حوالہ دیتی ہوئے شیری پر ڈالا ہم اہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چٹچا نہیں ہوتا اور مزید کہا کہ جسٹس بابر ستار کے ساتھ یہی ہو رہا ہے آز سپریم کورٹ میں چھ ججز خط پر سمات کے دوران قاضی با مقابلہ اتر من اللہ میں دلچسپ مقالمہ ہوا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے درلے سے کہا میں ماضی کا جواب دے نہیں ہوں جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ اترام کے ساتھ گزارش ہے کہ یہ ماضی سے متعلق نہیں ہائی کورٹ کے ججوں نے آج کا بتایا ہے قاضی صاحب نہ جانے کون سی دنیا میں رہتے ہیں جنہیں اپنے دور میں ہونے والے واقعات کا علمی نہیں ہوتا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میرے سامنے کوئی مداقلت نہیں ہوئی جسٹس اتر من اللہ نے کہا مداقلت آج بھی ہو رہی ہے حیرت ہے ابھی بھی قاضی کو مداقلت نظر نہیں آئی وہ لوگ شرم سے ڈو مرے کیونکہ آپ نے فائز عیسیٰ کو صرف اس لیے ہیرو بنایا کہ عمران خان نے اس کے خلاف ریفرنس بیجا تھا آپ کی نفرت اور بغز عمران خان کے لیے تھا جو فائز عیسیٰ کی محبت بنا اتر من اللہ نے کہا کہ یہ سیاست نہیں ہے یہ حقیقت ہے حقیقت یہ ہے کہ یہاں سویلین بالا دستی نہیں ہے اور نہ ہی کبھی سویلین بالا دستی رہی ہے آئین محض کاغذ کا ٹکڑا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مان جائیے کہ مداقلت ہوئی ہے پھر اس کے بعد آئندہ کے لیے توبہ کریں کہ عمران خان سے نفرت نہیں کریں گے ورنہ اس کی طرح کے شکنجوں میں پھن جائیں گے عمران خان سے محبت کریں تو آپ کو اس طرح کی شرمندگیاں نہ اٹھانا پڑیں گی جس طرح لائف قاضی صاحب نے اٹھائی ہے مجودہ حکومت نے ماضی میں بندیال کے وقت کہا تھا کہ جب قاضی آئے گا تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تو ساری قوم نے دیکھا فائز عیسیٰ نے کس طرح پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کاروائی کی اور بغز عمران میں بلے کا نشان چھین لیا ہر وہ فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف کرتا ہے جو بھی کیس لگا ہو یہ کس قسم کی ریاست ہے کہ ہر وقت اس چیز کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے کوئی ہمیں سن رہا ہے کوئی ہماری ریکارڈنگ کارا ہے کیمرے ہماری ویڈیو بنا رہے ہیں کیا ریاست اس طرح چلائی جاتی ہے یہ کلیپ ملحظہ فرمائے کیونکہ یہ بات ہم نے نہیں متقلم خود جسٹیس منصور علی شاہ صاحب نے بتائی ہے جسٹیس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ہائی کورڈ کے ججز کو تو چھوڑیں انہوں نے تو شکایت کی ہیں ہم نے جو نوٹس لیا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا آزادی ایسی ہوتی ہے چیف جسٹیس قاضی فائز عیسیٰ بزہر چھے ججوں کے ختمے درج گنونے واقعات کی تحقیقہ سے جان چھڑا رہے ہیں باوجود اس کے کہ پشاور اور بلوچستان ہائی کورڈ کے ججوں کی طرف سے بھی ججوں پر دباؤ کے حوالے سے خوفناک انکشافات سامنے آ چکے ہیں ساری دنیا نے براہ راستی وی چینل پر دیکھا کہ جسٹیس اتر من اللہ ٹھوس کاروئی چاہ رہے ہیں جبکہ چیف جسٹیس اور آئندہ چیف جسٹیس انجاری واقعات پر میٹی ڈال کر آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں جبکہ جسٹیس اتر من اللہ ٹھوک بجا کر ہائی کورڈ کے ججوں کے مزید انکشافات کی بنیاد پر برپور تحقیقات اور ذمہ داران کے خلاف مثالی کاروئی کی بات کر رہے ہیں ہائی کورڈ کے آٹھ ججز کہہ رہے ہیں مداخلت ہوئی ہے خط میں ہماری سپریم کورڈ کو تجاویز ہے کہ جن اداروں کے افسران کا نام دیا گیا ہے ان پر ٹرائل چلائے جائے جب تک ان کے خلاف کاروئی نہیں ہوگی مداخلت بند نہیں ہوگی اور اس بات کا مطالبہ خود اعتزاز ایسا نے کیا ہے قاضی صاحب سے سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام پینڈنگ کیسیز کی قاضی صاحب کیوں تاریخ نہیں دے رہا قاضی صاحب نے پی ٹی آئی کے کیسیز کی تاریخیں کیوں روک کر رکھی ہیں انہوں نے حالی میں ایک کیس کی تاریخ پورے ایک ماہ بعد دی ہے فائز ایسا کو اس کی حرکات نے اکیلا کر دیا ہے منصور علی شاہ جو فائز ایسا گروپ کا حصہ سمجھا جاتا تھا چھے ججز کے معاملے میں فل کورڈ بنانے کے لیے وہ بھی ان کے مخالف ہو گئے ہیں چالاکی اور مکاری کے دن تھوڑے ہوتے ہیں حق اور سچ اپنا راستہ نکالتا ہے روشنی کی طرح اس لیے چاہیے یہ کہ جیسے ہی فائز ایسا کی ایکسٹینشن یا سرویس میں تو سی کا بل پاس ہو اسے فل کورڈ کے سامنے چیلنج کر دیا جائے ایک بھی جج اس بل کی منظوری نہیں دے گا کیونکہ اسے سب کی ترقی اور سرویس متاثر ہوگی عدلیہ اگر آج کھڑی ہو جاتی ہے تو عوام میں سرخرو ہو جائے گی جج صاحبان اپنے حقوق کے لیے نہیں عوام کے لیے کھڑے ہو جائیں تو عوام ان کو سپورٹ کرے گی اگر آپ حق پہ ڈٹ جاتے ہیں تو عوام آپ کے ساتھ ہے سپریم کورڈ کے تمام ججیز کو اپنے ججوں کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے تھینکس فار وائچنگ اللہ حافظ